اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیر ہے آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے آج جو ہم آپ کے لئے ریسپی لے کے آئے ہیں وہ ہے جی بہت مزے کے سنیک جو ہم اپنی کیچنگ کی ایشیا سے آپ کو تیار کر کے دکھائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے دو پٹیٹو لیے ہیں اور ایک ایگ لیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گے کچھ کون فلور اور کچھ سپائسیز اور ہمارے مزے کے سنیک جیٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جائیں گے سنیک چلنے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو جندی سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کس طریقے کے اپنے سنیکس تیار کریں گے سب سے پہلے تو یہ میں نے آلو کو چھیلیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کی پتلی پتلی لیئرز میں میں ایسے پتلی پتلی لیئرز میں انہیں کٹنوں گی اور اس کے بعد اسے پتلی پتلی لیئرز میں انہیں کٹنے ہیں یہ دیکھیں اور اس کی ایسے سکس لیپس بنا دینا ہے یعنی کہ جیسے ہم فنگرز پرائز کے نہیں بناتے اسے اس شیب میں پتل دا پتلا سے کٹ لینا ہے یہ دیکھیں یہ ریسپی آپ افتاری میں بنا سکتے ہیں بہت ہی اٹریکٹیو اور مزے کی لگتی ہے آپ بچوں کو اپنے کی فن میں بنا کے دے سکتے ہیں اس کی بہت ہی اچھی آتی ہے اور بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ ایسے ایسے ہم سارے اپنے سپلپ کاٹ لیں گے دوسرے پٹیٹو کو بھی ایسے ہم کاٹ لیں گے ایسے سارے کاٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اپنے پٹیٹو کو فنگرز پرائز جیسے ہوتے ہیں فرنچ پرائز اس سے بھی بکلی شیب دے دی ہے اور اسے اچھے سے کٹ کے رکھ لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ایڈ کو میں ایکپاٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے کنٹروٹے یہ ہم ایڈ کریں گے اس میں 2 سے 3 چمچ بڑھ کے کیونکہ یہ ہمارے سنیک مرکس میں کرنچ دے گا یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے چیڑی پلکس کو ہسوے ضرورت ہسوے سائیتا جیسے کہ آپ کو سپائسیز پسان ہو ایسے ہی استعمال کریں اور اس میں ہم شامل کرنے کے نمک کو اور اس اچھے سے ایک کے ساتھ کوٹنگ کرنے اور تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ جو سارا کون فلور ہے ان آلو کے اوپر اس کی کوٹنگ ہو آجائے کتنے اچھے لگے ہیں یہ ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میں اپنی ریسپیگ میں ایک چیز بھوڑ گئی تھی ہرے دھنویے کو اس سے اس کا کلر بہت ہی مزید آئے گا اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے تھوڑی سے پانی کو جس سے اس کی ایک ٹھک اسی لیئر منج ہے اور اچھے سے اس کی کوٹنگ ہو جائے تو پھر کرتے ہیں سفرائے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے چولے پر اپنے پین کو رکھ دیا ہے اب ہم اسے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اسے چیک کریں کہ اچھے سے گرم ہو جائے تو پھر ہم اسے میں ڈالیں گے تھنڈے اور میں نہیں ڈالیں گے اور اسے اب آپ سوچ رہی جس قسم کی بھی لک دینی ہے اسے پیاری سی لک دیں اس کا مزہ بہت بہت ڈیفرنٹ ہوگا یہ پکون کی شکل میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں لیکن اس کی شیو اور لک جو اچھے طریقے سے دیں تاکہ دیکھنے والا میرے سوچ میں آپ کو دیکھے بٹھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا اولو ہو جکے گرم اور ہاتھوں کی مدد سے ہم اسے ڈالیں گے یہ دیکھیں میں اس کی شیپ اس لک میں دیں گے یہ دیکھیں ان کو کٹھا کروں گی ایسے پٹھا ہے اس کو اس کو انہیں جو ہمارا پیسٹ ہے اس میں دیکھ کروں گی اور ایسے اس کی لک دیں گے یہ دیکھیں گے وہ ہوتی یمی سے کرمچی سنیکس بن کے ریڈی ہی جائیں دیکھیں یہ فوری چمچ نہیں چلائیں گے بس اتنے ڈالیں جس سے یہ ذرا جھو جائیں اور پیاری سے اس کی شکل بن جائیں دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے چار ڈالیں اور اب میں جا کروں گی یہ جو ہمارا کونٹو تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر میں یہ ڈال دوں گی تاکہ اچھی طریقے سے جو میرے پوٹیٹو ہیں وہ جھوٹ جائیں اور انہیں دو ملٹ کے لیے ہم چمچ نہیں چلائیں گے اسے ہم ٹل تب کریں گے جب ہمارے پوٹیٹو اپنی تھوڑ اسی شکل کو چینج کریں گے یہ لائٹ پرام کر رکھتے ہو جائیں گے پھر اسے چینج کریں گے پھر یہ کھلیں گے نہیں دیکھیں جی میں آپ کو کھلوز کر کے اس کی لوپ دکھاتے ہوں اس سٹیج پہ ہم اسے ٹرن کریں گے اور یہ بیلکل اچھے طریقے سے جوڑے ہوگی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں چاروں جوڑ چکے ہیں ہم کوشش کریں گے ان کو ٹرن کریں اور یہ کھلے نہیں بلکل بھی یہ کھلے نہیں ہیں اور بڑا اچھا سے اس کا کھلر آ رہا ہے دیکھیں اور پکوروں سے بھی زیادہ کرنچی بن کے یہ سنیکس ہمارے تھیار ہو چاہیں گے صرف گھر کی بنی ہوگی چیزیں ہیں کچین میں اس سے سے یہ دیکھیں بڑے مزے کے کرنچی سے سنیکس ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں اسے اچھے سے لائٹ براؤن کلر ہونے دیں اور اس کا مزہ پکوروں سے ساری فرائی چیزوں سے ڈیفٹرنٹ ہوگا کیونکہ ہم نے اسے ایک الیک ریسپی سے تیار کیا ہے میری ریکٹو کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کومنٹر ضرور کیا کریں تاکہ میں آپ کی اگر میں اچھی سے اچھی اور نئی سے نئی ویڈیو لے کے آسکوں یہ دیکھیں میں سکیپٹ ویڈیو نہیں کر رہی آپ کو پھر اسے ٹرل کر کے بدھاؤں گی لیکن یہ ابھی ٹائم لگے گا اسے بولڈن مراؤنی ہونے میں یہ دیکھیں بہت ہی کرچی لگ رہے ہیں یہ دیکھیں مہوڑوں سے ڈیفٹرنٹ آئے ہیں اچھے سینے فرائی کریں یہ میں شیلو فرائی کر رہی ہوں دیو فرائی نہیں کریں زیادہ اویل میں نے نہیں اس میں ڈالا اور اب ہم آپ کو اسے ڈیش آؤٹ کر کے دکھائیں گے جب یہ پھرائی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ہمارے سنیکس لاس سٹیج تک ہون چکے ہیں میں آپ کو کلوز کر کے دکھاؤں اسی سٹیج پہ ان کو ہم نکال لیں گے اس سے زیادہ ڈارک گراؤن نہیں کریں گے یہ دیکھیں میں نے اپنی پلیٹ لے لئے ہیں اور اس میں میں ون بائی ون اسے نکال دیا ہوں اس کے کرنچ آپ کو چکر آگئے ہیں اور اس کی بڑی پیاری سی اور ڈیفرنس ہی میں نے بھوک دیا ہے سنیکس کی اٹریکٹیس اٹریکٹیس یہ دیکھیں اٹھنے اچھی اور خوبصورت سے یہ لڑ رہے ہیں اپنے ہریتنے کو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ ہے ہماری فائنل لوک سنیکس کی یہ دیکھیں کتنے مزے کے کرنچی اور ڈیفرنٹ سنیکس لگ رہے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو اسے کھول کے بھی لکھاتی ہوں کتنے کرنچی لگ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمیں اپنی نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ